اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علماء ربی زدن علماء ربی زدن علماء السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس آج اس کلاس میں ہم پیورٹن ایج کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے سیکسٹین سینچری یعنی جو شیکسپیرین ایراتا الیزبیتن ایراتا اس کے بارے میں ہم پورا ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں اور لیکچرز اپلوڈ ہم کر چکے ہیں یاد رکھیے گا یہ پیورٹن ایج جو ہے یہ ہمارے پاس سیونٹین سینچری ہے اور یہ پیورٹن ایج جو ہے یہ سیکسٹین ہنڈر سے شروع ہوتا ہے ان سیکسٹین سیکسٹی تک یہ جار رہتا ہے جی آپ کو اس بات کا علم ہے کہ سیونٹین سینچری سٹارٹس پروم سیکسٹین زیرو آن اس طرح نائنٹین سینچری سٹارٹس پروم ٹوانٹی اید زیرو آن ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس ہے سیونٹین سینچری ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں اب آج پیورٹن ایج کے بارے میں سیونٹین سینچری جو ہے یہ ہمارے پاس دو میں تقسیم کی گئی ہے اس کا نام ہے دی پیورٹن ایج اس کا دوسرا نام ہے پیورٹن ایج کو آپ دی ایج آب میلٹن بھی کہہ سکتے ہو پھر ایج آب میلٹن یا دی پیورٹن ایج جو ہے وہ مزید دو میں تقسیم ہوئی ہے جوکوبین ایج ان کیرولائن ایج پھر میں شروع کرتا ہوں سیونٹین سینجری کا نام ہے پیورٹن ایج پیورٹن ایج سکسٹین زیرو ان سے شروع ہوتا ہے سکسٹین سکسٹی تک یہ جاری ہوتا ہے یہ سیونٹین سینجری جو ہے یہ مزید دو پیوریڈز میں تقسیم ہوئی ہے ایک کا نام ہے دی پیورٹن ایج یا اس کا دوسرا نام جو ہے دی ایج آب میلٹن اب پیورٹن ایج یا ایج آب ملٹن جو کہ سکسٹین ہنڈر سے شروع ہوتے ہیں سکسٹین سکسٹی تک ہی جاری جاتا ہے یہ مزید دو میں یہ تقسیم ہوتا ہے دو ایج آب ملٹن کا میں بات کرتا ہوں جوکوبین پیریٹ ان کیرولائن پیریٹ اس ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں یاد رکھے گا کہ اسی دوران یعنی دو پیورٹن ایج یا ایج آب ملٹن جوکوبین پیریٹ یا کیرولائن ایج کے دوران جو رولرز تھے انگلینڈ کا وہ کون تھے تو ادھر میں لکھ چکا ہوں وہ تھا جیمز پسٹ اب جیمز پسٹ کون تھا وہ چارلیس دفرس کا باب تھا ابو تھا جیمز پسٹ نے سکسٹین زیرو تری سے اپنا رولنگ شروع کی اور سکسٹین ٹونٹی فائب تک اس نے اپنا رولنگ جاری رکھا پھر اس کے بعد جیمز پسٹ کا بیٹا چارلیس فسٹ یہ سکسٹین ٹونٹی فائب پہ وہ ترون پہ چڑھا وہ اس نے تخت سنبھالا اور سکسٹین فورٹی نائن تک اس نے جاری رکھا یہ تو رہا ہمارا سیونٹین سنجری کا جو فسٹ اراتہ اب سکنڈ یاد رکھے گا میں نے بولا نا کہ دو میں تک اب سکنڈ کا نام ہے ریسٹوریشن پیریڈ آر دے ایج آف ڈرائیڈن یہ آپ ذہن میں یاد رکھے گا کہ ریسٹوریشن پیریڈ کا دوسرا نام کیا ہے دے ایج آف ڈرائیڈن جس طرح پیورٹن ایج کا دوسرا نام کیا ہے دے ایج آف ڈرائیڈن اب دے ایج آف ڈرائیڈن یا ریسٹوریشن پیریڈ ہمارے پاس کب سے شروع ہوتا ہے یہ سکسٹین سکسٹی سے شروع ہوتا ہے ان سیونٹین ہنڈر تک ہی جاری رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کا ہوا ہمارا تھوڑا سا پیورٹن ایج کا بے گراؤن کی مطلب یہ کس طرح تقسیم ہوئی اور کس طرح یہ مزید اس کے اندر سب پیوریڈ سے ہیں یا سب اراہیں تو یہ آپ کا ہوا سیونٹین سنچری سنچری کا انٹرو اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے کیوں اس کو ہم پیورٹن ایج کہتے ہیں کیوں اس کو ہم دے ایج آف میلٹن کہتے ہیں کیوں اس کو ہم جوکوبین ایج کہتے ہیں کیوں اس کو ہم کیرولائن پیوریڈ کہتے ہیں کیوں اس کو ہم ریسٹوریشن پیوریڈ کہتے ہیں ان کیوں اس کو ہم دے ایج آف ڈرائیڈن کہتے ہیں تو آتے ہیں question answer کی طرف یاد رکھے گا یہ آپ کے interview میں آ سکتا ہے یہ آپ کے interview related question ہے تو اب question number one جو ہے ہمارے پاس interview related question ہے کہ اس کو ہم puritan age کیوں کہتے ہیں تو آپ ذہن میں یاد رکھے گا اس نے ایک moment شروع کی اپنے لئے ایک تحریک اس نے شروع کی اور یہ کون تھے puritan جو ہے یہ ایک گروپ تھا جو انگلیش بولتے تھے اور یہ جس طرح ہمارے پاس christianity میں catholic and protestant تھے تو یہ ہمارے پاس protestant کا ایک گروپ تھا اس نے الیزبیتن کے دور میں الیزبیتن نے جو ریلیجن میں کچھ ریفورمیشن لایا تھا جو اس ریفورمیشن سے وہ متفق نہیں ہوئے اور اس نے الگ ایک تحریک شروع کی اپنے لئے الگ ایک ریلیجیس ٹریک اس نے وہ بنائی اس پہ وہ جاتے رہے تو ادھر سے یعنی ہمارے پاس سکسٹین ہنڈرڈ سم ویر سے ان کا ایک الگ moment شروع ہوئی تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیوریٹن ایراتا یا پیوریٹن مومنٹا پھر میں بتاتا ہوں پیوریٹن کون تھے یہ وہ لوگ تھے جو الیزبیتن نے ریلیجن کے اندر جو ریفورمیشن لایا تھا اس سے اس نے بائیکارڈ کی کیونکہ اس کے سوچ کے مطابق وہ نہیں تھا اور اس نے الگ ایک تحریک شروع کی الگ اس نے ایک راستہ اختیار کی جس اس لئے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیوریٹن ایج اور یہ کب اس نے شروع کی سکسٹین ہنڈرڈ میں دوسری بات دوسری قیسٹن تو یاد رکھیں کہ جان میلٹن کی بات ہے جو کہ اس نے بہت اچھا پویٹری بھی کی ہیرویک اپک اس نے بھی وہ لکھی ہے اور وہ جو ہے جس طرح ہمارے پاس موک اپک بھی اس نے لکھی ہے در ایپ اپ دل اک اس طرح بہت سارے کنٹریبوشن اس نے ہے ٹھیک ہے اس نے پیرڈائیس لاسٹ پیرڈائیس رگین تو اسی وقت کا میںلٹن جو تا وہ مین پیلر تھا اس لئے اس کو ہم دے ایج آب میلٹن کہتے ہیں کیوں اس کو ہم دے ایج آب میلٹن کیونکہ اس وقت کا اس زمانے کا آہ بگے لیٹریچر کا میںلٹن جو تا وہ مین فگر تا اس لئے آچھا وای اٹھ اس کال جوکوبیان ایج اس کو ہم جوکوبیان ایج کیوں کہتے ہیں تو یاد رکھی گا یہ جوکوبیان ہے جی اصل میں جوکوبس سے نکلا ہے اور یہ لیٹن ورڈ تھے جس کا مطلب ہے جیمز یعنی اب جیمز کا زمانہ آیا ہے جیمز فرسٹین پھر جیمز سیکنڈ تو یہ جیمز کا زمانہ تھا اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جیکوبین پیریڈ ہے اچھا کیرلائن پیریڈ تو یاد رکھئے گا کیرلائن جو ہے یہ اصل میں لیٹن ورڈ سے ڈیرائیو ہوئی ہے چیارلس سے اور میں آپ کو تو پتہ ہے کہ چیارلس جو ہے وہ فنٹی فور ایئرز تک اس نے رولنگ کی انگلینڈ کے اوپر اور وہ سکسٹین ٹونٹی فیب سے شروع اس نے کی اور سکسٹین فورٹین آئن تک وہ چلا تو اس لئے اس کو ہم کیرلائن پیریڈ کا مطلب چیارلس پیریڈ جس طرح چارلس فرسٹ اور پھر چارلس سیکنڈ آ گیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب نیکس قویسٹن کی طرف ہم آتے ہیں اس کا تو سمجھا گے نا کیرلائن پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ چارلس پیریڈ چارلس پیریڈ چارلس پسٹ آ گیا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا چارلس سیکنڈ آ گیا ٹھیک ہے نیکس قویسٹن ہمارے پاس ہے کہ why it is called restoration period یہ انتہائی اہم قویسٹن ہے آپ کے انٹریویو میں آپ سے بالکل پوچھا جا سکتے ہیں کہ why it is called restoration period تو restoration refers to the restorations of monarchy ادھر monarchy restore ہوئی ونس چارلس ٹو was restored to the throne of england in following 11 years اچھا تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے تھا چارلس فرسٹ یہ والا چارلس فرسٹ کو اس نے 1625 سے شروع کی 1649 تک اس نے لیکن یہ انتہائی آیاش رولر تھا england کا وہ بس اپنا من مطلب وہ مطلب وہ انجائے کرتا تھا زندگی کو انجائے کرتا تھا پھر کیا ہوا کہ رولسٹ اور پارلیمنٹیرین کے درمیان ایک تنازعہ بڑھ گئی ایک конфلیکٹ آ گئی یہ england کا ایک پارٹی تھا پولیٹیکس کا یہ دوسرا اس کے درمیان جو ہے رولسٹ یعنی چارلس والا ان پارلیمنٹیرین کا مطلب گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کچھ وہ کلیش آ گیا تو سیٹرڈی ٹونٹی سیون تھی ان جنوری کا مہینہ تھا سکسٹین فورٹی نائن میں چارلس فرس ثابت ہوا کہ یہ گلٹی ہے مطلب سیٹرڈی ٹونٹی سیون جنوری سکسٹین فورٹی نائن پہ چارلس ڈیکلیئر کیا گیا اس کو ڈیکلیئر کیا گیا اور پھر ٹیوزڈے تھرٹی جنوری پہ سکسٹین فورٹی نائن پہ اس کو پانسی پہ لٹکایا گیا ان اس کو بہٹ کیا گیا اس کا وہ سر جو ہے اس کے بدن سے الگ کی گئی تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسٹوریشن پیریڈ ہیں کیونکہ اس کے اندر منور کی ریسٹور ہوئی ہے چارلس ریسٹ کا بیٹا چلسکرڈ نے اپنا ترون سنبھالا اور وہ چلیون ایئرز تک اس نے وہ جاری رکھا اور یاد رکھئے گا اسی دوران جو ہے وہ پارلیمنٹ جو تھا وہ پیوریٹن جرنل اولیور کامویل کے اندر وہ چلتا تھا سمجھاتے یا نہیں اس کے وہ اندر کے مطابق پھر وہ آگے چلا اور یہ گیارہ سال تک یہ چلا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کیوں اس کو ریسٹوریشن پیریٹ کہتے ہیں کیونکہ منورکی ریسٹور ہوئی ہے سیٹرڈے ٹوئنٹی سیونج جنوری سکسٹین فورٹی نائن پہ اس کو کس کو چالس فرسٹ کو گیلٹی قرار دیا گیا ان ٹیوزڈے تریٹی جنوری سکسٹین فورٹی نائن کو اس کو بہٹ کیا گیا پارلیمنٹ نے اس کو اس نے پانسی پہ لٹکایا ہتم کیا گیا اور پھر جو ہے وہ چالسکنڈ جو ہے اس نے ترون سنبالا ٹھیک ہے نیکس کسٹین ہمارے پاس ہے کہ اس کو ہم دی ایج اوڈرائیڈن کیوں کہتے ہیں تو یاد رکھئے گا ڈرائیڈن ایک مین فیلر ہے اس زمائے اس اراکہ مین فگر ہے اور ڈرائیڈن نے انگلیش لیٹریچر کے ساتھ اور سیونٹین سنجری کے ساتھ اس نے حد درجے کنٹریبیوشن کی تو آج آپ کو اندازہ ہوا کہ وی کالیٹ پیوریٹن ایج وی کالیٹ ایج او ملٹن وی کالیٹ جیکوبین پیریڈ وی کالیٹ کیرولائن پیریڈ وی کالیٹ ریسٹریشن پیریڈ اور وی کالیٹ ایج اوڈرائیڈن اس اے ہول آپ کو سیونٹین سنجری کا یعنی پیوریٹن ایج کا تھوڑا بہت آپ کو وہ اس کا ڈری بھی مل گئی کہ یہ کس طرح تھا دو میں مزید پھر دو میں اور یہ بھی ٹھیک ہے تو آج کا یوں ہوا ہمارا لیکچر اس نیکس لیکچر میں اس کے ہم لیٹرچر کے بارے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا آپ مجھے دیجئے گا اجازت اور پھر بھی اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو میں عموماً آپ کے کمنٹس کو انٹرٹین کرتا ہوں اور انشاءاللہ کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب میں ضرور دوں گا کوئی سوال نہ بھی ہو مجھے بتاؤ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر گئے تو اسلام علیکم